تو سواغت بہت کر رہا ہوں آپ کا کیونکہ آپ سواغت کے قابل ہیں اور سواغت کے قابل اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے ابھی ایکزام کا ٹائم ہے اور ویسے اس سال ہی میں آپ کے سامنے آن لائن ایویلی بل رہا ہوں اثر وائز آف لائن میں بھی ہر سال جو ہمارے بیچج ہیں اور سکول میں خاص کر کے لوگ بابا کے نام سے ہی جانتے ہیں اور بابا کے نام سے جاننے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایکزام ٹائم میں میں کچھ ایسے سٹک سوالوں کا گیان کروا دیتا ہوں بچوں کا کہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں وہ کو کوششل پھائے ہیں بوڑک جاؤں اب یہ کوئی مرے پاس بھوشوانی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں تنتر منتر ویدیا کچھ جانتا ہوں میں لیکن ہاں اتنے دنوں کا ایک experience ہے کہ آپ کو جو میں کہتا ہوں جو میں دیتا ہوں خاص کر کے ایکزام ٹائم میں جو ٹپس دے دیتا ہوں وہ آپ پہ لگو ہوئی گتا ہے اور آج بھی ابھی تک کہ جتنے بھی ویڈیوز میں نے آپ کو سمجھائے ہیں پڑھائے ہیں آج میں میں لاسٹ مینٹ ٹپس دے رہا ہوں اور اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے کمپلیٹ سمجھ لیں گے اور ان ٹاپکس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو آئی شو آپ بھی تھوڑے ہی شمیہ بعد یعنی چار طریقے شام جب آپ ایکزام دے کے آ جائیں گے تو آپ کہیں گے یس آپ نے جو بتایا تھا وہ ہی آیا تھا تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے اور جو بھی ایسے ضرورت مند لوگ ہیں ان کو شیئر بھی کریں گے اور جو بھی دنیا کی رسمیں ہوتی ہیں یوٹیوب کی رسمیں وہ ادا کریں گے تو اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اور بڑے آرام سے تسللی سے شیٹ بیٹھ لگا کے بیٹھ جائیے اور کوپی پین ضرور رکھئے پاس میں کیونکہ یہ صرف ویڈیو دیکھنے اور سننے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں جب تک آپ یہ لاسٹ ٹائم ریویزن ہے جو آپ نے پڑھا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا میں نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے اور اگر نہیں پڑھا ہے تو اسے جرور آپ پڑھ لیں ابھی سمیہ ہے کل تک کا سمیہ ہے ہی آپ کے پاس اور کل کے اوپر سو تک کا بھی سمیہ ابھی تو ایک تاریک یہ ہے تو آپ پڑے آرام سے کر سکتے ہیں کول مائنڈ کو کر کے اوکے تو ہم اپنے اس گیان کو سٹارٹ کرتے ہیں اور امید یہی ہے کہ بیچ میں آپ اس کے نہیں کریں گے اور دھیان سے ساری چیزیں سمجھیں گے تو اب آپ دیکھیں میں آجاتا ہوں ساری باتیں ہم لوگ کریں گے اور فٹا فٹ کریں گے اور آپ بھی نوٹ کرتے جائیں گے چیپٹر ون میں آپ نے جو الگ الگ رییکشن کے ٹائپ سے شائد کر لیے ہوں گے اور میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ اس کے ایکجامپلز بھی ساتھ ساتھ کریں گے چاہے وہ کمبینیشن رییکشن ہو ڈیکمپوزیشن رییکشن ہو ڈسکلیسمنٹ رییکشن ہو ڈبل ڈسکلیسمنٹ رییکشن ہو ریڈاکس رییکشن ہو ان سب ایک لاشت ٹائم نوٹس بناتے ہیں فٹا فٹ بنا کر کے اور ایکجامپل بھی نوٹ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہاں مجھے یہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہیں ایک پرسن کی کمی ہے تو ہم اسے پورا کریں اس کے بات کروژن اور پریونشن کی بات کروژن اور پریونشن دو چیپٹر میں ہے ایک اس میں بھی ہے ایک میٹل اور نون میٹل میں بھی ہے لیکن دونوں کا مطلب سہی نہیں ہے تو کروژن اور پریونشن کروژن آپ کو معلوم ہے کروژن اور رسٹنگ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے یعنی کروژن تو کسی بھی میٹل کا فیڈ آؤ ہونا اکسیجن کے شاعت ریکشن کرنا وہ کروژن ہے لیکن ایٹنگ ایٹنگ آوے آف میٹل اس کروژن لیکن پریونشن ساری رسٹنگ رسٹنگ ہوتا ہے صرف آئیرن کے لی اگر آئیرن میں کروژن ہو جائے آئیرن کروژ ہو جائے آئیرن میں جنگ لگ جائے لوہے میں جنگ لگ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں رسٹنگ کہتے ہیں اب اسے کیسے پریونشن کر سکتے ہیں تو کئی ساری چیزیاں آپ نے پڑھی ہیں جیسے آپ اس پہ الیکٹرو بلینڈنگ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر گریزن کر سکتے ہیں تو الگ الگ جو اس سے جاتا ریکٹیو میٹل ہے اس کا پلیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ میتھر آپ کو ریوائز کرنا ہے نوٹ بھی کرنا ہے لگنا بھی ہے دیکھیں یہ موسٹ امپورٹن میں جیادہ ٹوپک آپ کو دے ہی نہیں رہا ہوں اور جتنے ٹوپک دے رہا ہوں میں بار بار کر رہا ہوں کوئی نہیں روکنے والا آپ اچھے نمبر لے گائیں بہت حقیقات کر کے بہت سارے سوالوں کو ادھر ادھر کر کے اور تب جا کر کے یہ ٹوپک میں بناتا ہوں تو identification of reaction اب میں اس سے related question آپ کو دیکھتا ہوں اگر مل جائے تو اب اس میں یہ balancing ہے یہ تھوڑا old ہے لیکن اس کے last جو ایک دو سال پہلے کا question آیا ہوا ہے اس میں ایک میں نے اپنے کو کروایا تھا ہم دیکھ سے last time جیسے کوئی reaction دیا ہو ہے جیسے suppose رکھا ہو ہے ab is equal to a plus b تو ہم identify کریں گ نا کہ ایک element ہے کل بھی میں نے یہ کر وایا تھا آپ کو جب ہم اس break out ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب پہ decompose ہو رہا ہے یعنی decomposition reaction ہے اور decomposition reaction کا آپ سے ایک example پوچھ سکتا ہے اور آپ سے related اس سے related آپ سے کون reduce ہو رہا ہے یعنی کس سے oxygen remove ہو رہا ہے ہے نا تو اسی میں oxidizing agent بھی پوچھ دیتے ہیں reducing agent بھی پوچھ دیتے ہیں تو یہ question میٹھا important ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں what is the color of ferrous sulfate crystal how does this color change after heating یاد کیجئے کیا ہے یہ water of crystallization ابھی میں لاشت کلاس آپ لاشت ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں بلو ویٹرول اور green ویٹرول کے بارے میں بتایا تھا تو heating کے بعد اس کا جو water of crystallization وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے واقعی اس کا color change ہو کر کہ وہ white ہو جاتا ہے تو اس type کے question آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو first chapter سے marks gain کرنے ہیں اور چھوٹے question آئیں گے two marks کے ہی question آئیں گے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں اب آجاتے ہیں chapter number two first topic indicator indicator کل بھی بتایا تھا میں نے آپ کو اور اس کے example جو nature میں پائے جاتے ہیں natural indicator ہے artificial یا man made جو ہم بناتے ہیں وہ artificial ہے olfactory جس indicator smell سے پتا لگتا ہے وہ olfactory ہے تینوں کے example بھی آپ کو note down کرنے ہیں اپنے revision topics میک سکتے ہیں پی ایچ اسکیل اور اس کے importance کی بات میں نے کرنے کے ہی ویڈیو میں کیا ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پی ایچ اسکیل کے بارے میں بلکل اچھے سے بتایا ہے اس میں اور اس کا importance کیا ہے اس کو آپ last minute کے لیے division کے لیے بلکل تیار رکھیں گے اس سے question ہنے کے پورے پورے سمبھاونہ ہیں three marks کے question اس سے create ہونے ہیں اور پھر blessing powder baking soda washing soda P.O.P یہ جو compounds ہیں ان کے preparation اور ان کے use preparation and use دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک دم آپ کو مہین میں لکھائیں اور water of crystallization ابھی ابھی میں نے آپ کو faire sulfate والی question میں بتا دیا ہے clear it chapter 2 finish ہوا اب آجاتے ہیں chapter 3 جب ہم chapter 3 کی بات کرتے ہیں تو یہ metal and non metal سے value added question آئیں گے چار نمبر کے question آئیں گے marks نہیں لکھا ہوا ہے ہاں پہ دیکھ لیں گے 4 marks سے question ہے اور اس میں آپ کو کون سے topic کی تیاری کرنی ہے کہ آپ 4 marks gain کر پائیں گے تو ionic اور covalent bond اور اس کے ساتھ ساتھ جو electron dot structure ہوتا ہے ionic covalent bond میں نے last day بھی بتایا ہے آپ میرے ویڈیو کو science والے کو دیکھیں گے اس میں میں نے detect کیا ہوا ہے کہ جو transfer of electron سے بنتے ہیں وہ ionic ہوتے ہیں جو sharing سے بنتے ہیں وہ covalent ہوتے ہیں جو ionic ہوتے ہیں وہ strong ہوتے ہیں strong bond ہوتا ہے اور covalent جو ہے وہ weak bond ہوتے ہیں جب weak جب strong ہے ionic اس کا مطلب ionic solid کئی بھی melting point whirling point high ہوتے ہیں وہ solid ہوتا ہے تو ایک پروپرٹی سے ساری پروپرٹی آپ اس میں differentiate کر سکتے ہیں دوسری بات electron dot structure کا یہ بھی میں نے آپ کو اچھے سے بتایا ہے کہ hydrogen nitrogen oxygen یا ethanol ethanoic acid جو بھی آپ نے اس کے اندر تو ان کا electron dot structure کیسے نکالتے ہیں ایک بات میں ضرور اس میں add کر دیتا ہوں کہ metal non metal سے electron dot structure کا question ہے یہ mix ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ electron dot structure یہاں سے پوشا گیا ہو اور compound دے دیا گیا ہو carbonates compound سے تو problem نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے اب کو تھوڑا سب پر لینا ہے practice کہ کیسے valence electron کا ہم پھر سوک رہتے ہیں کہ کوئی electron کس طرح سے bonding دوسرے کے ساتھ ہو کر کے octet complete کر رہا ہے یا anion اور katain کی formation کر رہا ہے یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں بہت آسان یہ physical property metal اور non-metal کی اس میں میں ایک بات کائیڈ کر دوں جو سائز میں اس میں لکھا نہیں ہے chemical property جو steam کے ساتھ اور cold water کے ساتھ جو reaction ہوتے ہیں metal کے تو اس کو بھی اچھے سے آپ کو اپنے revision notes میں complete کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے roasting دیکھیں میں deploy نہیں جاؤں گا میں کیونکہ میں آپ سب topics دے رہا ہوں ابھی topics کے اردگیر سمجھا سکتا ہوں deploy سمجھانے کا سمجھ رہا نہیں revision تو آپ نے ہی کرنا ہے اب بات کرتے ہیں roasting اور calcination کی تو roasting اور calcination extraction میں آپ نے پڑھا ہے اور extraction میں کیا ہوتا ہے ایک absence of oxygen اور to اس کے example بھی کون سے اور کے لیے اس کا use ہوتا ہے یہ آپ کو کرنے اور تین طرح کے metal ہوتے ہیں ہائیلی reactive ہوتے 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 تینوں میں آپ کون سے process کا use کرتے ہے steps of extraction کیا ہے وہ آپ کرے گے اب آجاتے chapter number 4 پہ اور chapter number 4 5 مارکس کا ایک ہی کوششن آنا ہے جہاں سے کریں گے 5 مارکس بھالے میں تو اب اس میں مکس رہیں گے جیسے ایک فرسٹ کوششن ہے اس کا A, B, C, A S, سنگر کے پارٹس دے دیا تو وہ 5 مارکس سے کاؤنٹ ہو جاتے لیکن چھوٹی چھوٹی کوششن آپ کو کمپلیٹ کرنے جیسے اینامولس بیہیویر آف کاربن 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 جتنے سارے کمپاؤنڈ کیوں بناتا ہے جانتے نا کیٹر ہوتا ہے ٹیٹر ویلنسی ہوتی ہوتی ہیں نیچر آف ڈبل 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 سنگل سارے بان بناتا ہے تو اینامولس بیہیویر آف کاربن کو دوسری بات سیچوریٹیڈ اور انسیچوریٹیڈ الکین اور الکین یہ جو ہائیڈرو کاربن ہیں اور ان کے جو جیسے ہم لے لیتے ہیں پروپین پروپین پروپائین اس طرح سے لے لیتے ہیں تو ان کا مولیکول تو سٹرکچرل فارمولا اور ساتھ ساتھ ایک الکائل جس میں ایک ہائیڈرزن ریموو ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے جس میں CH2 کا ڈیفرنس ہوتا ہے جو کمپاؤن ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بیہیویر کیا ہوتی ہے تو کیمیکل پروپارٹی ساماؤ سیم ہوتی ہیں گریجوالی ڈگریز ہوتی ہیں میں جب کاربن کا چیپٹر میں نے دیا ہے اور اس میں میں نے اس کا اچھے سے کر دیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آئیزومرز آئیزومرز کیا ہوتے ہیں جن کا مولیکلر فارمولا سیم ہوتا ہے لیکن سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنس ہوتا ہے تو آئیزومر پوچھا جاتا ہے ایک دم بلکل اچھے سے کر لیجئے بیوٹین کا پینٹین کا ان سب آئیزومر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مجھے پوری سب آئے کہ جنہیں آئیزومر بنتے ہیں وہ سٹرکچر آپ کو ڈراغ کرنے کے لئے آئے گا اس کے بعد آجاتے ہیں نومنکلیچر اور فنکشنل گروپ پہ سیمپل نومنکلیچر زیادہ ڈیفکل نہیں جب ساری الگوال کے لئے اول یوز کرتے ہیں آہ ایلیہائیٹ کے لئے ایلیوز کرتے ہیں سی ایچو کے لئے ایلیوز کرتے ہیں سی او ایچ جو ہے کاربون جلی کوئس وہ ہی کیسیڈ لگاتے ہیں تو یہ فنکشنل گروپ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے اور ساتھ کی ساتھ جو آہ ہیلوجن گروپ برومو آئیڈو ان کو دیکھنا ہے اور سیمپل میں نے آپ کو سمجھا رکھا ہے آپ تھوڑا سا کاربون والے چیپٹر کو ریوائز کر لیں گے فنکشنل گروپ میں نے آپ اس میں سمجھا ہے اب بات کرتے ہیں ہائیڈروجنیشن کی تو دیکھو ایڈیشن آف ہائیڈروجن ایڈیشن آف ہائیڈروجن تو کنورٹ آن سچوریٹ آیڈروجن آن سچوریٹ آن سچوریٹ آن آن سچوریٹ آن ہائیڈروجنیشن اس کا ایک ایک جامپل بھی لگے دیں گے آپ کسی کو بھی کوئی بھی الکین اٹھا کے آلکائین اٹھا کر کے آئیڈروجن آئیڈ کر دیا آلکین اسی طرح سے ایشتر بنانے جو پروسس ایشتریفیکیشن ہے سوپ بنانے کا پروسس سیپونیفیکیشن ہے سب میں نے بتا رکھا ہے بیٹا آپ اس میں جا کر کے ایک بار ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کوئی ساری چیزیں ایکسپلین ہو کے ملے گی ایتھین اور ایتھین اوئنگ ایسیڈ کی پروپارٹی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور سوپ اور ڈیٹرزن کے بارے میں بھی بتایا میں نے آپ کو ویڈیو میں یہ کرنا ہے آپ کو last minute کے لیے revise کرنا ہے اور ساتھ کی ساتھ جو cleansing effect وہ بھی آپ کرنا ہے اب آجاتے ہیں life process کے question میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 plus 2 plus 2 3 question آئیں گے 3 number کے 2 number اور 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 اس میں 3 marks کے جو ہیں وہ plant physiology سے ہے دو marks کے animal physiology سے تو یہ جو ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ plant کا animal کا جیسے plant کے لیے ہم کیا کریں گے photosynthesis کا tropics اچھے سے کریں گے آپ کو معلوم میں raw material کیا ہوتے ہیں photosynthesis اگر carbon dioxide نہیں ہو تو ہو گا کیا نہیں ہوگا تو یہ جو raw materials ہیں ان کے اگر اپسنس ہو تو کیا ایفیکٹ ہوگا یا کو بتانا ہوگا امیبا اور اس کا نیٹویشن چھوٹی کلاس میں بھی پڑھے اور لیکن یہاں بھی آپ اچھے سٹیڈی کریں گے اس طرح سوڈو کوڈ یا میں وہ فوڈ انٹیک کرتا ہے کیسے اس کا ڈائیزیشن کرتا ہے اس کو آپ اچھے سے بنا کے دیکھیں گے نیوٹریشن اور ٹائپس ہیٹرو ٹوپک اور ٹوپک تو ہوتے ہیں لیکن ہیٹرو پہلے بھی کریے آپ سے لائف پروسس کے چیپٹر میں اس کو نیمیگ کہاں کہاں کیا ہوتا ہے اور صرف ڈائیگرام نہیں اس میں آنے والے ہر ایک جہاں جہاں فوڈ کیری کرتا ہے مال سے لے اور لارد انٹین سٹائن تک وہاں کون کون سی چیزیں ہیں ان سب کا بہت ایمپورٹن بات بولنا ہو سب کا فنکس کو کھرنا ہے چاہے وہ موکش ہو سٹمک میں رینین ہو پکسین ہو سب کا فنکس اور سب کی پروپرٹی کیا ہے یہ آپ کو جرور دیکھ رہے بہت ایمپورٹن کرشن ہے اور بہت ایمپورٹن ٹاپکس ہے اب آتے ہیں ریسپریکٹری سسٹم اور ڈائیگرام اور اس کے فنکس پہ تو ریسپریکٹری سسٹم سمجھنے آپ خاص کر کہ لنگز میں کس طرح سے اس کے اندر ہوتے ہیں اور ایک ایمپورٹن کرشن لکھ دی آؤ میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ماؤ سب بچ گیا تو اگر ڈائیزیشن پہ کچھ بھی بچ گیا تو آگر سب کا ڈائیزیشن ہو جاتا ہے چاہے وہ فیٹ اور پروٹین اور سب کا ڈائیزیشن یہاں پہ ہونا ہی ہونا ہے اس کے بعد ہیومن ہرڈ ہیومن ہرڈ کا بہت اچھے سے کرنا ہے ڈائیگرام تو آپ کو بنانے نہ لیکن ڈائیگرام بنا ہوا رہے تیر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں وہ دکھاتے ہیں ایسے کر کہ آپ کو کپلیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد ایروبک اور ایروبک رسپریشن ایک ڈائیگرام ہے ان سی آر ٹی میں تین لیک بنے ہوئے ایک میں اوکسیجن کے ساتھ ایک میں لیک آف اوکسیجن اور ایک میں اپسنس آف اوکسیجن اس ڈائیگرام اور اس کے ایک بلکل اچھے سے کرنا ہے ایروبک اناروبک میں اناروبک میں اٹی پی انرجی فرمیشن ہوتی ہیں ار ایروبک میں 38 اٹی پی انرجی کی فرمیشن ہوتی ہیں اٹی پی کا فل فارم ایڈین ٹرائی فاسفین ہوتا ہے لیننکس ایک وائز باکس ہوتا ہے ہوتا ہے ہن سب کھا فنکشن لنگس کا میں ابھی بات کی آپ سے ٹرانس پورٹیشن ٹرانس لوکیشن ٹرانس پی ٹرانس ٹرانس پورٹیشن کیا ٹرانس لوکیشن کیا ہے فوڈ کا لیپ سے لے کر کے اور پلانٹ کے ہر ایک پارٹ میں جانا ٹرانس لوکیشن ہوتا ہے ٹرانس پی ریشن کیا ہوتا ہے جو ایکس واتر ہوتے واتر ویپر کے روپ میں جب وہ لیپ سے باہر چلے جاتے بائی ہیلپ آف سنوماٹا دیٹ اس کال ٹرانس ریشن ایکس ریکٹر سسٹم میں کھلی اور فرمیشن آف یورین اور اسی سے ریلیٹن تھوڑا سا آپ پڑھ لیں کہ کون کون سا ویسٹ میٹیریل ہے کون سا ویسٹ میٹیریل وہا جاتا تو ہے لیکن واپس وہ ہمارے بانی میں آ جاتا ہے ٹھیک بیٹا تو اب آ جاتا ہیں کنٹرول اور کوڈنیشن پہ ماتر دو نمبر کا آنا ہے لیکن یہ ماتر نہیں ہے کیونکہ ٹاپکس ہی بہت چھوٹے ہیں آپ آرام سے کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو پلانٹ ہورمون ہیں ان سب کے فنکشن دیکھنے ہیں جیسے ہورمون کیا ہوتے ہیں پورا میں ایک ڈیٹا آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیو ٹھوپیجم کیا ہوتا ہے جیسے روٹ موڑ جاتا جیو ٹھوپیجم کر لاتا ہائیڈرو ٹھوپیجم کیا ہوتا ہے اگر کی طرف موڑ گیا کیمو ٹھوپیجم کیا ہے اگر کیمو کی طرف موڑ گیا تو ٹھوپیجم کی بات آپ کو دیکھ رہی ہے اور نیورون نیورون سنسری موٹر اور ریلیت ترک کے ہوتے اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھائیں نیورون کے بیچ میں جو گیپ ہوتے ہیں ان کو سائنپس کہا جاتا ہے سائنپس میں جو میسنجر ہیں وہ ٹرانسور ہوتے جہاں جہاں تکباز ریفلیکس آرک اور ریفلیکس ایکسن کیے تو یہ بھی میں نے آپ کو بڑے اچھے سمجھ جائے ڈائیگرام آپ بنا کے دیکھنا کہ کس طرح سے اس میں ایفیکٹر ہوتا ہے ریسپٹر ہوتا ہے اور کس طرح سے سپائنل سپورٹ سے ہو کر کے جاتا ہے وہ آرک بھی بنانا ہے ڈیفنیشن بھی دیکھنا ہے اور برین کے جو تین ہیں چھوٹا دماغ بڑا دماغ اور بیچ والا دماغ ان دینوں کے فنکسن کو اچھے سے دیکھنا ہے بڑا سپیٹ لیس لیے ہوں کیونکہ آپ کے ویڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا بھی رہ اور آپ ساری چیزوں کو جلدی سمجھ بھی جائیں اب بات کرتے ہیں چیپٹر ایٹ میں جہاں پہ کی ہاو دو ارگنیزم ریپروڈیوش کی بات کریں گے پانچ نمبر کا ایک ہی کرسٹن ہے اور میں ہے ایک کرسٹن پلانٹ میں ہوگا دوسرا کرسٹن اینیمل میں ہوں گے لیکن دونوں اور میں ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا اسیکسول ریپروڈکشن میں جتنے بھی میں نے پیچھے بتایا ہے ویڈیو میں کی بڑنگ ہے یا فیجن ہے ملٹیپل فیجن ہے سب کے ایک جامپل بھی آپ کو دیکھنے ہیں سیکسول اور اسیکسول ریپروڈکشن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میں تو یہی ہوتا ہے اسیکسول جو ریپروڈکشن ہوتے ہیں اس میں ریزم لنس لگ بگ لگ بگ ہوتی ہے سیکسول میں ریزم لنس نہیں ہوتی ہے کار پوچھا جاتا ہے تارک پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ویڈیشن جو ہے وہ سیکسول میں جیادا کیوں ہوتی ہے تو یہ میں نے کئی باروں سے بات کی ہے آل بھی میں نے بات کی ہے اپنے لاشٹ ویڈیو 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 بیٹیو پروپیگیشن تیسو کلچر اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے بہت ایمپورٹن ٹوپیک ہے بہت ہی ایمپورٹن ٹوپیک ہے سر پولینیشن کروس پولینیشن آج بھی بتایا ہے میں نے اور میں نے کہا ہے کہ یونیسیکسول اور بیسیکسول پلانٹ کے جو ایجامپل ہیں وہ یاد رکھتے ہیں ہی بیسکس ڈائیگرام ہی بیسکس اور ہی بیسکس کا ڈائیگرام بنا کر کے اور اس میں سب کا سیپلز کا پیٹلز کا سٹیمنٹ کا سب کا فنکسن آپ کو دیان رکھنا ہے بہت ایمپورٹن ہے یہ بھی ٹوپیک اس بار کے لیے دیکھئے ساری چیزیں بولنا اور ڈیویزن کرنا تو آپ کا کام ہے ٹیچر ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ صرف راستہ دے سکتا ہے آپ کے جاتا آگے ہم نے دیکھو آج ہی بات کی ہے میں نے کہ جو سیکس ڈیٹرمنیشن ہے کہ جو بچہ ہونے والا ہے آنے والا ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا اس کے لیے ہم اس سے پتہ کرتے ہیں جو 44 کے بعد جو ایک پیئر الیکٹر بچ جاتے ہیں اس سے پتہ کرتے ہیں تو اس کا آج ہی گاس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے 50-50 پرسنٹ چانس ہوتا ہے اور وہ پورا آپ کا ری ڈیگرام ایکس وائی ایکس ایکس کر کے اور اس کا جنریشن بنانے کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیٹا آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم اور پلیسنٹا آج ہی میں نے بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ آپ لاسٹ ویڈیو میں دیکھئے میرے سٹوال سائیکل آج بتایا ہے میں نے آپ کو برد کنٹرول کائیے بس آج کا کرنٹ ٹاپک ہے اس لیے آپ وہاں پہ جا کے ان ٹاپک کو دیکھ لیں کہ ان ٹاپک کو تیار کرنا ہے اور وہاں سے ڈیٹیل آپ سن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہردیٹی اور ایوالیشن کی فور مارکس کا ایک ہی کوششن آنا ہے بیٹا اور اس میں آپ کو بلکل F1 F2 جنرسل کی کو پریکٹس کرنی ہے کو پریکٹس کرنی ہے آپ کو میں نے پیچھے بتایا ہے کہ کس طرح سے گیمیٹس الگ ہوتے ہیں آج بھی بتایا ہے میں نے گیمیٹس کیسے الگ ہوتے ہیں پھر کیسے اس میں پروڈینی کریئٹ ہوتے ہیں اور ایکوائیڈ اور انہیریٹیٹ جو کریٹس ہوتے ہیں ایکوائیڈ اور انہیریٹیٹ انہیریٹیٹ جو ماں واپسے آتے ایکوائیڈ ہوتا ہے جو جنرم لینے کے بعد ہم گیم کرتے ہیں جیسے کسی کا بچہ مانو انڈیا میں پیدا لیا لیکن وہ بچہ پیدا لیتے کے ساتھ رشیہ چلا گیا تو کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں کہ رشیہ کے اسٹائل میں اس کے فنکسنگ اس کے جو فیزیکل اپیرنس ہے وہ چنج ہونا شروع بجاتا ہے اس کا ایکوائیڈ کریکٹر ہے بتایا ہم نے ہم کو جو اپنا ایفیکٹ سو کرتا جو اپنا ایفیکٹ سو نہیں کرتا مینڈل فاظر آف زینیڈکس ہے اور انہیں پی پلانٹ کا کیوں یوز کیا تھا آج کے ہی ویڈیو میں یہ میں نے آپ کو دیا ہو ہے اب آج آتے ہیں چیکٹر نمبر ٹین میں دس مارک کے دو تین تین نمبر کے اور ایک چار نمبر کے اور اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ کو نمیرکل لنس فارمولا اور میرر فارمولا پر پورا کانسنٹریٹ کرنا ہے ایک لنس کا میرر کا میرر بیٹا اور اگر آپ نے لاپرباہی میں نہیں کیا تو پھر سائنس کے اگزام میں آپ پیٹ میں درد ہوگا اصلی والا درد نہیں ہوگا پتہ کون سا درد آپ کو لگے گا سنا سنا سا سنا تو آتا تو سنا ہوں لیکن لکھ نہیں پا رہا کیوں کیونکہ آپ نے انسونہ کر دیا میری بات کو ریویزن نہیں کیا تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں دوسرا نام ہے اس کو کریں گے اور یہ بہت یاد رکھنا ہے کہ میرر کو کنکیو میرر کہا جاتا ہے میرر کو کنویکس میر کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ فارمولا اور میر فارمولا لگائیں گے تو وہاں پہ دھیان رکھئے گا کہ بڑے آسانی سے پوچھے جاتے ہیں تھوڑا تو سائن کنوینشن جروری ہے اگر آپ بھول گئے ہو تو میں فٹا فٹ بول دیتا ہوں کہ کنویکس جو بھی ہوتے ہیں ان کے فوکل لینک جو ہیں وہ نیگیٹیو ہوتے ہیں کنویکس کے فوکل لینک پوزٹیو ہوتے ہیں باقی جو یو ہی آلویز نیگیٹیو ہوتا یعنی آبزیک ڈیسٹنس اور وی ڈیپین کڑھتا ہے کہ وہ ان فرنٹ آف ہے اگر بیہائنڈ ہے تو پوزیٹیو ہے ان فرنٹ ہے تو نیگیٹیو ہے ریفریکٹیو اینڈیکس پہ ایک نیگیٹیو بہت اپورٹنٹ ہے آئے گا ہی بیٹا یو سو کرنا ہی پڑے گا پاور آف لینس دیکھتے ہیں تو پاور کو کیا ڈیفائن کرتے ہیں ریسی پروکل آف فوکل لینکھ ریسی پروکل آف فوکل لینکھ ان میٹر فوکل لینکھ میٹر میں ہونا جروری ہے پھر سی ریپیٹ کر رہا ہوں اگر سینٹی میٹر میں آپ دیکھے تو اسے میٹر میں چین کر لیں خاص خیال رکھئے گا یہ ہی پھر گلتیاں بچے کرتے ہیں اور آپ نہ کریں اس لیے میں آپ کو انگلی دکھا رہا ہوں اوکی نیچ آگے ہم human eye and colorful world پہ مات دو نمبر کا آسان ہے میں بتایا ہے splitting of white light into its color پریزم ملہ میں بتایا تھا نا کہ ایک پریزم رکھتے ہیں تو سات color میں ڈیوائی ہو جاتے دو پریزم رکھ دو گے تو واپس ریکم بینیشن ہو جاتا ہے تو اس کو کر نا ہے آئی ڈیفیک دیکھ لیں گے ٹینڈل ڈیفیک دیکھ لیں گے آپ کو یاد ہوگا آپ ایک بار ویڈیو کو دیکھیں گے میں نے ٹریک بتایا ہوا ہے وہ سکیر آٹی کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر کرنا ہے ہم نے ڈیزیسٹی میٹی کا ایک فارمولا اور فیکٹر افیکٹنگ ڈیزیسٹنس والا ایک ڈیریویشن کروایا ہے نا تو ڈیریویشن بھی اور اس کے اوپر نیومیریکل بھی ری ایل 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 کرنا ہے کیوں لگایا جاتا ہے کتنا ایمپیر کا ہوتا ہے اور ایمیٹر ورڈ میٹر کا کمپینیشن سریز میں اور پیرلیل میں ایمیٹر کو پیرلیل پہ کیوں لیا جاتا ہے ورڈ میٹر کو سریز میں سائد روٹا بول گیا میں تو یہ جو ریزنیبل کرشن ہے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اب یہاں سے آجاتے ہیں میکنیٹک ایفیکٹ آف کرن تین نمبر کا ایک کرسن ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا solenoid important question اور solenoid سے نکلنے والے جو کرن جو اس کے اوپر ٹرنس ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم ٹرنس بڑھاتے ہیں ویسے ویسے اس میں میکنیٹک فیل بھی بڑھتا ہے تو جو اس کے آس پاس کے question ہے اس کو کرنا ہے کون سے فیکٹر ہیں جو solenoid کے میکنیٹک ایفیکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں میکنیٹک فیل لائنس آپ نے دیکھا ہے میکنیٹ کے چاروں اور اس کیا پروپرٹی ہوتی ہے چار پروپرٹی اس کو کرنا اور یاد کر لینا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے آپ جنہیں ٹوپک کر رہا ہوں اور کچھ نہ کریں اور اس ٹیٹ کا ایکسپریمنٹ دیکھا ہوتا ہے جب کرن کرتے ہیں ایمپورٹن ریمیٹ ایسی اور ڈیسی اور اس کے ایڈوانٹیج اور ڈیسی انوانٹیج جانتے ہیں جانتے ہیں نا بتایا ہے میں نے آپ کو جو سمیہ کے ساتھ بیالوجیکل ایکٹیویٹی سے بریک ہو جائے بیال ڈی 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 اس کا اگزامپل فوڈ وی جب ایک ہی کنجیومر سے کئی سارے پروڈیوشن اور اس کے چین جڑے ہوتے ہیں تو وہ فوڈ وی میں آ جاتے ہیں ٹوپک لی ٹوپک لی ہوتا ہے فوڈ چین میں کیوں ہوتا ہے ہم نے آپ کو 10% لاؤ بھی یہی لاغو ہوتا ہے جیسے جیسے ہم پروڈیوشن لی میں فرس پروڈیوشن سے سکھے فرس کنجیومر سے سکنڈ کنجیومر میں جاتے ہیں تو 10% انرجی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے میری بات دھیان سے سن لیں 10% لاؤ پہ ایک نیومیریکل ہو سکتا ہے کہ شروعات والا یعنی کی پروڈیوشن کی انرجی دی ہوئی اور اور آگے والے کی پوچھ دے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاؤ والے کی انرجی دی ہوئی ہو اور کنجیومر کی پروڈیوشن کی پوچھ دے تو بیٹا یہ نیومیریکل آپ کے بوک میں بھی ہے میں نے کروایا ہے آپ کو بڑی آنام سے کرنا ہی بڑے گا بائی بائی پروپس وہ چیزیں جو ڈیڈیٹی ویگرہ ہیں وہ ہمارے سرین میں جمع ہوتے جاتی ہیں اور دیکھتے سٹون بن جاتا ہے پتری بن جاتا ہے تو یہ مینگنیفیکیشن ہے کسی خاص چیزوں کا جمع ہونا اکٹھا ہونا ایوٹروفیکیشن بتایا تھا میں نے آپ کو وہی چیزیں اگر پانڈ ویگرہ میں ایکوٹک انوارمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کر کہ وہ ایکوٹک اورگنیزم کو ڈیسٹراب کرتی ہے کیونکہ اکسیجن سے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے ویٹر کا تو اس کو ایٹروفیکیشن کرتے ہیں اوزون لیر اوزون لیر بیٹا بچپر سے پڑھتے آئے کلورو فلول کارمن کے کاررن یہ ڈیسٹرائی ہوتا ہے و او ٹو پلس ایک نیسیٹ اوکسیجن نیسیٹ یعنی اکیلا اوکسیجن و ٹھری کی فورمیشن کرتا ہے تری آر ریڈیوز ریوز اور تیسرا اپنے آپ یاد اگر لینا تین آر یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو بیٹا میں نے آپ سے آج اتنے ایمپورٹنٹ ٹوپک کی بات کی ہے اتنے ایمپورٹنٹ ٹوپک کی بات کی ہے کہ آگر آپ ریوز میں آپ نے دیکھا بلکل سپیڈلی میں نے آج کلاس آور کریے اور تم سے کم کچھ نہیں تو بھئی گرو دکشنا تو کچھ مانتا نہیں میں آپ سے لیکن گرو کی اتنی بات تو سمجھی سکتے ہو کہ گلہ خراب تھا کہا سی تھی بیماری کے باب میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا میرا دل گواہ نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے بیماری کے لیے بچوں کا نقشان کر تو کم سے کم بولو دکشنا اتنی دے دیں آپ کہ کم کم جو ٹوپک میں ریویزن ٹوپک دیئے ہیں سارے ٹوپک کی اچھے سے کلیئر کریں اور بیٹا میں شور ہوں 101 پرسنٹ شور ہوں آپ ٹوپک کریں اس کو اچھے سے پورے ایک دم گھومنا پھر نہ یہاں وہاں جو بھی ٹائم پاس کے ریتی ریواز ہیں ان کو چھوڑ کے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے نمبر آپ لے کے آنے والے ہیں آپ چار طریق کو جب آئیں گے نا تو بلکل خوشی سے کرتے آئیں گے کہ حاصل جو آپ نے بتا آئیں ٹھیک ہے تو ابھی میں لائک سے یہ وہ کچھ بولتا نہیں ہوں اور نہ تو آپ کے پاس اتنا سمیں ہے اس لئے میں آپ سے کوئی زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرتا ہو بات کرتا ہو ابھی کے لئے اتنا ہی اسے پڑھئے اور اچھے سے ماں باپ اور میرا نام بھی روشن تھوڑا کیجئے کہیں نہیں لیکن منٹو جانے کہ ہاں کاخا سے پڑھے اور نہیں پڑھے ٹیچر کے لئے ہی کافی ہوتا ہے اوکی سو جہیں بود بائی ملتے ہیں رئی کلاس میں